اگر کسی کو دیکھ بنوانی ہو تو دیکھ بھی ہمارے پاس ہے اور دیکھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائے دند ختم ہوئی ہے تو بادروں نے گھیرہ ڈال لی ہے ہر طرف بادل ہی بادل پھر سے دھوپ غائب ہو گئی ساگ بھی تیار ہے اور موسم بھی ساگ والا تیار ہے دوپہر کی چائے ہو رہی ہے اس وقت باہر کڑے ہو کے کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی رات سے بخار تھا ابھی الحمدللہ کچھ بہتر ہے دوائی وغیرہ کھائیے تو باہر کھڑے ہو کے چائے پی رہا تھا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی آمین سوما آمین میری گوڑیا کی بھی طبیعت ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ السلام علیکم کیسی ہو بیٹا طبیعت کیسی ہے لیکن ابھی سردی گئی نہیں ہے دیکھو اوپر دیکھ رہی ہو دھوند ختم ہوئی ہے تو دھوند اوپر چل گئی یہ بادل بن گئے اپنا خیال کرو ہمارے مہمان آئے ہوئے بیگم صاحبہ جو ہے مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کی بائیک رہ گئی جی چلتے ہیں گھر السلام علیکم علیکم السلام طبیعت طبیعت صحیح طالی ٹھیک ہے میری خراب آئی بخار ہاں بالک بخار ہاں ابھی الحمدللہ ٹھیک ہوں عدی ہماری بہت فکر کرتی ہے رات کو بھی مجھے کہتے صبح آئی ہے تو آتے ٹائم پوچھ رہی ہے کیسی طبیعت ہے یہ دوائی لے لو بہت جیسے خیال کرتے ہیں بہنیں خیال کرتی ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ ملے گا نہیں السلام علیکم جواب دکھاؤ ذرا تمہارے موہ پہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ میرے خیال میں اسا سرائی کی اجاگت سے جائیں والے بخار میندے نا والا پوسی مارتے میندے پوسی مار کے بخار چلو سلام کرو اسلام علیکم والیکم السلام یہ ابھی ویلیج میں آیا تھا یہ غبارے بیچنے والا اس نے بھی لیا ہوا ہے اور حادیہ نے بھی اور اکسہ نے بھی لیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس میں ماشاءاللہ اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالے ٹک ٹا کے کریے سے ہیں یہ والا سوٹ میں خود پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں بیگم صاحب انہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ انڈیا والی باجی نے دیا تھا مجھے اور یہ ابھی سن لوایا میں نے وہ جدے والی سسٹر نے دیا تھا ہاں جی فرا سسٹر نے دیا تھا سسٹر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ رابیا نے آج انڈیا سوٹ جو ہے جی وہ پہنا ہوا سوٹ پہن کر میں نے سپرائز دے دیا سپرائز دے دیا جو بہت پیارا کلر ہے یہ بہت پیارا کلر ہے بلکم ٹو پاکستان ایرویس یہ دیکھیں یہ حادیہ کا ہے یا اکسہ کا ہے یہ اکسہ کا ہے اکسہ یہاں باندھ کے چلی گئی ہے جی آج حالے بیگم صاحبہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ گاجری کلر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریڈ کلر ہے نہیں گاجری کلر گاجری کلر ہے اس کلر کی نہیں ہوتی ریڈ ماپ کو دکھاتی ہوں کہ کہیں وہ دیکھیں گاجرے ہمارے گھر میں وہاں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھیں وہ اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے گاجرے ہماری وہاں لگی ہوئی ہیں ابھی نکال کر رہا کمر سیکشن میں بتائیے کہ میں کہہ رہا ہوں ریڈ کلر ہے بیگم سبا کہہ رہی گاجری کلر ہے گاجری کلر ہے کیسا لگا میرے بہن بھائیوں کو میرا سوٹ وہ بھی انڈیا والا سوٹ ساتھ کا ایک اور بھی تو دیا تھا نا سسٹر نے گرین کلر کا گرین نہیں بلیک کلر کا نہیں دو تمہیں اور بھی تو انڈیا والے سوٹ ملے تھے نا دو نہیں تھے چار تھے وہ جو دو بہنیں دے کے گئی تھی وہ والے بھی سل گئے ہاں وہ بھی سل گئے وہ ایک فروزی ہے اور ایک آف وائٹ اور گرین ہے اچھا ایک فروزی اور پنک ہے یعنی کہ فروزی شلوار ہے اور پنک کمیز ہے مجھے ان کا پیار دیکھ کے بہت ہی ان کے پر ہوتا ہے نا کیسے پیار کرتی ہیں میں تو اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ انہی کی طرح اپنا پیار رکھو یہ ہادی اقصہ ہے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے جی یہ ساری جگہ جو ہے نا ہم خالی کر رہے ہیں اس کو بالکل ختم کر رہے ہیں صرف دنیا رہنے دیں گے ادھر یہ ٹوماتر وغیرہ یہ سب ختم کر رہے ہیں کیونکہ گاجریں جو ہے نا یہ بھی گروہ نہیں کر رہی ہیں ادھر والی سبزی کو چیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے ذہن بنائے ہوا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے سارا رابیہ کہہ رہی ہے کہ شلجم جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں ادھر تو جی رنگی اور ہو گئے ہیں واہ سرسنفل اپنے جوبن پہ آ گئی ہے یہ چیک کریں شلجم شلجم بڑے بڑے تھے واہ یہ چیک کریں جی بڑے بڑے ہو گئے شلجم مولیاں بھی موٹی موٹی ہو گئی ہیں یہ چیک کریں جی واہ بیگم صاحبہ کو کہہ کے نا تو ان کے جو پراتھے ہیں جی وہ بنواتے ہیں یہ چیک کریں جی واہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ ایک توڑی لیتے ہیں آج کھا ہی لیتے ہیں اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا اور اس کا جو ذائقہ ہے میٹھا یہ جگہ بھی صاف ہو جاتی نا یہ ساری جگہ تو یہ ڈبل ہو جانے تھے آگے کی طرف رابیہ کو میں کہہ رہا تھا کہ شلجم اور گوشت بنات میں بن جائیں گے جی مولی کے پراتھے سردیوں میں تو خاص طور پر بہت مزا کرتے ہیں اب اس ویلحال یہ شلجم کھاتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ٹماتر جو ہیں وہ تو بلکل ہی نہیں گروہ کر رہے ہیں پھول آ رہے ہیں اور پھر گر رہے ہیں پھول آ رہے ہیں اور پھر گر رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ کو ختم کر کے تو اس جگہ پہ جو ہے نا ابھی جیسے میرچوں کی اور پیاز کی موسم میں وہ لگا دیتے ہیں میرچن ہی لگا دیں گے زیادہ تر پیاز وغیرہ بھی کم لگائیں گے میرچن لگا دیں گے بس وہ یہ ہے کہ ابھی بیگم سہبہ جو ہے نا ابھی ہمارا جیسے پلان تھا جانے کا ہمارا سارا ختم ہوا جی ابھی ہم کبھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز رابیہ کب تک پھر پروگرام ہے ہمارا جانے کا تقریباً بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہاں جی ہاں نا اس سے پہلے تو نہیں جائیں گے نا اس سے کر دیوں میں پریشر میں رکھے آجو آلو پریشر میں کون رکھتا ہے نایی آلو مٹر پریشر میں جلدی گل جائیں گے ایسے تو گھنٹہ لگ جائے گا جیسے بھی بنانا ادھر بنا لے تو زیادہ نہیں اندھر بنا لے تو پریشر میں رکھا رہی تو دس منٹ کے اندر آنڈیا نیچھیں دس منٹ میں اچھا آپ نے ہم نے جی پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نہ جائیں گے کبھی فروری کے بعد بعد مارچ میں کیونکہ ہماری اسلامباد والی بہن نے بچوں کے روم سیٹ کر دیا ہمارے لیے روم سیٹ کر دیا پشاور والی ہماری بہن اتنی پریشان ہو جاتی صبح بھی ان کی وایس آئی ہوئی تھی کہ احمد بھائی رابیہ سسٹر کیسے ہیں آپ بچے کیسے ہیں ہم تو اداس ہو گئے بہن آپ بھی اداس ہو گئے اور ہم بھی بہت زیادہ اداس ہو گئے اور ادھر سے ہینا سسٹر کی طرف بھی جانا تھا ان کو بھی سیو خیر جی ساری سرپرائز دینا تھا وہ ابھی بھی نہیں بتاؤں گی وہ میری مجبوری بنی تھی اس لئے ہم لوگ گھر سے نکلے تھے کافی بہن بھائیوں نے یہ کہا کہ رابیہ احمد دونوں پاگل تھے جو گھر سے نکلے سرپرائز آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ رابیہ کا کوئی سمجھ لیں کہ ایمپورٹنڈ میڈیکل چیک اپ تھا اسلام آباد میں اور میرا بھی جو تھا نا ایک میڈیکل چیک اپ تھا اسلام آباد میں ہمارے ایک ڈاکٹر بھائی ہیں ان کی طرف تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا جانا بھی تھا آگے یہ ہماری کچھ پلاننگز تھی اسلام آباد میں ہمارے میڈیکل چیک اپ وغیرہ تھا ہینا سسٹر کو سی آف کرنا تھا پھر ہم نے پشاوروالی بہن گھر دعوت کے لیے جانا تھا پھر ہم نے واپسی اسلام آباد آنا تھا پھر ہم نے گھر آنا تھا لیکن خیر جو اللہ کو منظور ہوتا وہی ہے باپسی اسلام آباد میں روپورٹے لینے تھے روپورٹے لے کر پھر ہمیں اپنے تو گھر پہ آنا تھا روانہ ہوں انشاءاللہ اللہ عزیزی بہت جلدی پھر آ جائیں گے انشاءاللہ لڑکی ادھر آو ادھر آو بھاگ کے آو ادھر سے آو سلام علیکم تم تو نظری نہیں آتی ہو کہاں بھاگ جاتی ہو کمرے میں ہوتی ہو باہر بالکل نہیں نکلنا ہے جب تک یہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا سمجھ آ گئی نا کل تمہاری آنٹی اور تمہیں بہت سارا پیار دے رہی تھی چلو سب کو سلام کرو اسلام علیکم وعلیکم السلام اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے جی میری صرف اسی بیٹی کو جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ہے کہ بلکل سردی سے ہر چیز سے یہ بلکل سیف رہی ہے باقی تو دونوں جواد کی بھی طبیعت الحمدللہ آج ٹھیک ہے اور حادیہ جو ہے وہ بھی ہے بھی ٹھیک ہے حادیہ کو تو بھلا کے لاؤ اس سے تو پوچھیں اس کی طبیعت جاؤ کہاں پر ہے آہاں اس کو بھلا کے لے کے آو کیونکہ وہ مجھے اتنی سمجھ لیں کہ پیاری ہے اتنی اس رات کو جس رات کو ہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کے پوری رات گزاری ہے یقین کریں کہ جان نکل رہی تھی میری نا بلکل اس کو دیکھ کے کیسی طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو نا بیگم صاحبہ کا جی نیا کارنامہ جو ہے وہ لاؤنچ ہو چکا ہے بیگم صاحبہ کا نیا کارنامہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارا پلان تو سارا کینسل ہوا تو پھر بیگم صاحبہ کو میں نے کہا کہ ہماری ککنگ کے لیے کافی سارے بہنیں جو ہے نا کمنٹس کرتی ہیں تو برائے مربانی اپنی ککنگ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرو تو اس سلسلے میں بیگم صاحبہ نے اپنے کچن کا سامان کچھ بڑھایا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ کیا کیا لے کے آئے ہیں تھامنل پہ تو ویسے آپ نے دیکھا ہے یہ نمونے رکھے ہوئے ہیں ابھی ان کے سر پہ رکھواتا ہوں اور سر پہ رکھ کے لے آؤ چلو اب پھر میرے اوپر کافی ساری بہنیں کہیں گے کہ احمد بھائی آپ کو اٹھا کے لے کے آنا چاہیے تھا یہ تھا ہوں تھا ہوں پکٹ لے چاہتی جو ہاں نہیں اٹھایا جا رہا ہے نا سلسل اکیلی دیکھ کو اٹھا لیتی تو زیادہ اچھا تھا پھر اس کو پتیلے کو اٹھا لیتی اصل میں نا جی یہ پتیلہ کتنے رام نال خیال کریں رکھیج گیا رابیہ دیکھ والی رابیہ دیکھ والی یہ جو رابیہ دیکھ والی یہ آئیڈیا ویسے میرا تھا میں نے بیگم صاحب کو کہا تھا کہ اپنے کچن کے لیے نا ایک دیگ لے لو آپ کو تو پتہ نہیں تھا آپ تو دوسری مارکٹ نو گزے بیتے ہیں سارا سامان میں نے لے کر لیا تھا پی بھی کر دیا تھا انہیں سب کچھ بہت میں ہی آئے تھا انہیں میں نے سرپرائز دیا ان کی ان کا موہ نہیں رہ گیا میں نے کہا دیگ ان کا اتنا بڑا سارا موہ کولا کا کولا رہ گیا نہیں اصل میں نا جی بچوں کے لیے بناتی ہے نا کوکنگ وغیرہ کرتی ہے ریسپیز بناتی ہے بچوں کے لیے تو اس کے لیے بڑا بٹنگ چاہیے تھا ہمارے پاس بڑا پتیلہ بھی نہیں تھا جو کہ ہم لوگ جو ہے نا مامو کی طرف سے مانگ رہے تھے پھر بیگم صاحبہ نے پتیلہ مجھے کہا تھا کہ مجھے پتیلہ لینا ہے پتیلہ لیتے لیتے تو پھر بیگم صاحبہ نے پوری دیگ ہی لے لی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرے پوری دیگ ہی لے لی کہ اگر کسی کو دیگ بنوانی ہو تو دیگ بھی ہمارے پاس ہے اور ڈیگ والی بھی ہمارے پاس ہے اور میرا سن بھی تمہارے پاس ہے ایرام سسٹر کا پون آیا کہنے لگی اب میں انشاءاللہ بھائی کی شادی کرنے ہیں تو آپ نے پہلے ہی اڈواس میں کہہ دیا کہ ہمیں بک کر لینا تو رابی سسٹر میں نے پہلے بک کر لیا آپ کو دول بجانے میں ہاں وہ جیسے ڈھول اس دین ادھی لے کے آگئی چی چلو پتیلہ بھی لے کیا اور اس کی ڈیٹیل بھی دو اور اس کے ساتھ کا وہ چمج بھی تو لیا گیا سب میں نے کام کرے ایک ساتھ لے کے آؤ ذرا دیکھ ویسے ہے ماشاءاللہ کافی خوب پراتی اور اس کے یہ ڈھکنے بھی ہیں فران بریانی فران بریانی 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 یہ بریانی والوں کے پاس نہیں ہوتے بڑے 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 بیٹس ہیں یہ بریانی والوں کے پاس ہوتے ہیں اچھا احمد یہ میں نے کندوالے اس لیے کہ ہم بڑی زیادہ چیز بناتے ہیں تو ہمیں اتارنے میں مشکل نہیں ہوں کندو سے پکڑ کے ہم نیچے اتار لیں گے اس کا چمچہ بھی ملے گا یہ کتنے کلو کا ہے رابیا یہ تقریبا تقریبا پندرہ کلو کا ہے پندرہ کلو چاوال پک سکتے ہیں اب تو دے گی کور میں کھانے کو ملیں گے دے گی چکن کور ماں دیکھ 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 اس کے اندر یہ چمچہ چلا کے دکھاؤ ناکہ جان کریں توڑ دوگی شور آ رہے بہت زیادہ اس کے ساتھ اور بھی لے کے آئیے کب یہ دیکھیں یہ سالہ نکالنے والا ہے دے گلو سے اچھا دیکھ کتنے کلو کی ہے دے گھر بارہ کلو کی ہے نہیں بارہ کلو نہیں چھوٹی ہے نہیں چاوال بارہ کلو پک جائیں گے نہیں رابیا چھوٹی نہیں پک جائیں گے چھوٹی ہے ہو جائے گی تیار دے گی کور ماں دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں اور اس میں حلیم بھی بڑا مزیدار بنے گا بہت ہی لزیز بنے گا یہ چمچہ پہلے وہ بڑے بارہ دے رہتا ہے تو میں نے چھوٹے والا لیا چمچہ میں نے اتنا بڑا چمچہ نہیں یہ اتنا چھوٹا کیا کرو گی کبھی شادی بیاں میں پکانے کے لیے جاؤ تو پھر میں وہ مامو سا مانگوالوں گی ہاں کبھی شادی بیاں میں پکانے کے لیے جاؤ تو پھر میں مامو سا ہی مانگوالوں گی اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے پتیلہ الحمدلہ اس کا ڈھکنا بھی ہیں اس کا ڈھکنا کا ہے اس کا ڈھکنا اندر اوپر رکھا ہے یہ اس کے ڈھکنے ہیں جی یہ دیکھ کا ڈھکنا ہے میری یہ یہ اور میں نے تھالس لے لیا کہ کبھی ہمیں دم بریانی بنانی پڑتی ہیں تو ہم آتے کی لیے لگا کے دبل دب دے سکتے ہیں اور چاروں طرف آتے کی لیے لگا یہ والا ابھی تک میٹر ہمارا جائنے سالو نہیں ہوا ادھر والا یہ اس کے پاس ابھی آئی ہی نہیں ہے یہ اس کے پاس ابھی آئی ہی نہیں ہے یہ نہیں لی نہیں رہے ہمیں ایک جیسے نہیں ملے یہ یہ مل رہے ہیں لیکن میں نے کہاں رنگی میں اچھی لگ رہے ہیں خوبصورت لگ رہی ہیں کافی یہ تو مجھے چھیل کے دے دو تمہاری دیکھ ویک تو جو ہو گئی سو ہو گئی اچھا رابیہ اس سے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہوں درشل جمپ پکی بات ہے کیونکہ تم نہیں بنا کے دیتی ہو مجھے پتا ہے میں کیمرے کے سامنے اس لیے کہتا ہوں پھر یہ بنا کے دے دیتی زردہ تو اس نے آج تک نہیں بنایا جی زردے کے لیے پھر وہ میرے سعودی عرب میں ہماری بہن زردہ بنا کے لے کے آئی کہہ رہی کہ احمد بھائی میں نے ویڈیو دیکھتی رابیہ سسٹر نے آپ کو زردہ نہیں بنا کے دیا تو انہوں نے پھر مجھے زردہ اب زردہ بھی بنا دو زردہ کیا احمد آپ کے لیے میں نے دیسی بنا کے رکھا واہ جس کو میرے ٹیم نہیں میں سوجی کا ٹکڑے بنانے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے کیونکہ ہمارا پلان جو ہے وہ سارا کینسل ہوا ہے ٹھیک ہے سوجی کا ٹکڑے بنا دو ککنگ ویڈیوز اپنے سٹارٹ کرو دیگ اور پتیلہ اسی لیے ہی آیا ہے ساگ تو چل کے دیکھتے ہیں نا ساگ کتنا بڑا ہو گیا رابیہ ساگ تو چل کے دیکھو اچھا دیکھتے ہیں پہلے آپ کو یہ شلجم چھل کے دیکھو سبحان اللہ جی گونگلو اسے گونگلو کہتے ہیں نا سریکی میں گونگلو اردو میں شلجم سندھی میں کہتے ہیں مغلییں بھی کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں موٹی موٹی ہو گئی ہیں ساری سبحان اللہ آج آئے جی جس نے ہمارے ساتھ تازہ تازہ شلجم کھانا ہے بچوں کو بھی دے دو اکسہ کے دے دو اکسہ لینا ہے یہ لو جواب لینا ہے آدھی آپ نے لینا ہے ایک تم لیلو ایک میں لیلو ساگ تو میں نے کہا چل کے دیکھو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بیج نے اپنا قرض ادا کر دیا چھوٹا سا بیج تھا اس نے آج ہمیں پورا شلجم دے دیا ساگ دیکھو پورے طریقے سے تیار ہے ہنجے ہنجے تو پھر کب آ رہی ہے ساگ کی ریسپی ساگ کی ریسپی تو میں نے دیتی تھی بہن بھائیوں کو کب دی ہے ساگ کی ریسپی جب مہمانہ رہتی نہیں میں نے ویڈیو کہاں بنایا تھی میں نے ویڈیو تو نہیں بنایا تھا نہ ہی ساگ دکھایا تھا ساگ کی ریسپی اسی لئے کہہ رہا ہوں کامیس ہوتے ہیں ساگ کے اوپر ربیا آپی آپ ساگ کی ریسپی دیں چلیں انشاءاللہ بہت جلدے بناتے ہیں میں ساگ دیکھیں ساگ دیکھیں اچھا کافی بہن بھائی کہہ دے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوانجنے میں اوجڑی ڈلتی ہے تو آپ کے پاس سوانجنہ ہوگا نہیں تو آپ نے دیکھے نہیں لیکن سوانجنے میں اور ساگ میں اوجڑی کے ساتھ بناونا بہت لذیذ بنتا ہٹو بچو آپ یقین کرو جیسا بھی روست ہوگا جیسا بھی آپ اسے ہٹا دیں گی اور اوجڑی والا سوانجنہ اور ساگ بڑا ہی شوق سے کائیں گیا تو پھر آ رہی ہے جی انشاءاللہ اگلی ریسپی ساگ کی سلجم نے تو بہت مزد دیا میں جا رہا ہوں اور توڑنے کے لیے سالن آپ کا بن گیا ہاں میرا سالن تیار میں نے کیا کہا تھا کہ صرف پانس ہے دس منٹ میں سالن تیار ہے کیونکہ جب سے میں نے کوکر لیا میری زندگی احسان ہوگی گیس کی بچا سیلڈ میں سلجم ساتھ میں مزا دے گا لے آؤ ہیں آل لیا مولی کیا já لائے چونکہ ہم نے مولی کھائی دی مجھے پہت کسولی ہو گئی کیا چکک کسکر بڑا کریں نہیں نہیں میں کبزی کھاؤں گا آپ نہیں کھاؤ گے بچے تو کھائیں گا نیچے کھائیں گے آپ نے بھی شل جم کھانا ہے شل جم کھانا ہے چلوں پھر سے میرے ساتھ کوڑا چکنز کا چکن کا سالن بکھنا چکا ہے چلوں چکن کا سالن چکن کا سالن چکا ہوں گا موٹا جاغرے ہاں ایک بڑے والا کھڑا ہوئی اس کو نہیں ٹوڑنا جواد ابھی اکسا ایک منٹ بیٹا بڑا دیکھ کے توڑنا ایسے نہیں ٹوڑنا اوکے کون سوالا ایک دو نکال لو جو بات موٹے والے میں ایک اس سے بڑا تھوڑا سا اور دیکھ لو بڑے والا اس لیے چھوڑ رہا ہوں بھی کیونکہ سالان بنواؤں گا نا اس کے ساتھ شلجم اور گوشت کا بہت مزیدار بنتا ہے آیا یہ بس دو کافی ہے نا کافی ہے نا ایک اور بھی چاہیے چلو دیکھ لو ایک اور دیکھو مولی چاہیے مولی مولی نہیں بیٹا پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ دیکھیں نا کہ کافی سارے خراب بھی ہوگا ہے نا یہ ایسے والے ہاں یہ چھوٹا توڑ لیا تم نے چلو وہ تمہارا ہو گیا چلو 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 کافی ہو گیا چلو جواب بس کافی دو کافی ہے نا ایک تمہارا ایک میرا ہے بس ٹھیک ہے سالان کے لیے دازے تازے لسان دھنیا اچھا اس کو میں ختم کر رہا ہوں رابیہ احمد دھنیا ختم نہیں کرنا دھنیا نہیں یہ گاجریں چیک کرتے ہیں اگر موٹی ہوگی تو اس تو ختم کر رہا ہوں پورے کو ٹھیک ہے یہ شلجم آگئے ٹھیک ہے شلجم دھوک گئے ان کو چھیل کے تو ابھی سالان کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں میرا سالان تیار ہے میں نے کہا دھنیا کٹ لوں اور تازہ تازہ دھنیا ڈال دیں اوکے اوکے اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے اس کو اس کا ذائقہ ہی الگ ہے نا رب اس کو اچھی طرح سے میں واش کرتی ہوں واش کرنے کے بعد پھر میں سے ہندیا میں ڈال دوں ٹھیک ہے دھوکے واش کر کے ساف کر کے دے دیئے تمہیں ٹھیک ہے اس کو اپنا چھیل کے سالان کے ساتھ کھا گیا سالان میں آج آئے جی دوپیر کا کھانا کھانے کے لیے ہمارے ساتھ آلو متر تازہ شلجم اور ہم ابھی دیکھیں فائنل لک مٹرا لکا اس ویڈیو کا بھی یہاں پر اختتام کریں کیونکہ ابھی کھائیں گے جی کھانا اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی کیونکہ آپ تو آنی رہے ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تو ہم ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کمیٹ سیکشن میں یہ لازمی سے بتانا ہے کہ بیگم صاحبہ میں جو دیکھ لیے وہ آپ کو کیسی لگی ہاں کیسی لگی دیکھ اور پتیلا فران بریانی فران بریانی موسیقا موسیقی